مٹیم لندن کی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع عبوری رابطہ کمیٹی کے عراقین حسن زفر اور گنور خالد کو کراچری پریس کلپ سے رینجرز نے حراست ملے لیا عمجد علامجد گرفتاری سے بچنے کے لیے چار گھنٹے پریس کلپ سے باہر نہیں آئے جیسے ہی نکلے پکڑے گئے حیدر آباد میں زفر راجپود گرفتار متحدہ کے بانی کا پاکستان مقالف ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا رینجرز ذرائع کے مطابق لندن میں بیٹھے لوگ پاکستان میں بدمنی پھیلا رہی ہیں ندیم نصرت اور واسس جلیل کے خلاف چند روز میں کارروائی ہوگی دونوں عراقین کے پاکستان میں کاروبار کئی عزیز سرکاری اداروں میں ملازم کی ہیں ایمکیم لندن کے مستقبل پر سوالیا نشان لگ گیا بھی بوس پارٹی کا بھی ایمکیم لندن پر پابندی کا مطالبہ پرشید شاہ کہتے ہیں ملک دشمن اناصر کو کسی صورت پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی نے متحدہ لندن کے خلاف کارروائی کو مصبت قدم قرار دے دیا مشن اسلام آباد لوگ ڈاؤن پاکستان تہنے کے انصاف نے صف بندی شروع کر دی کمک کے لیے ان نگاہیں دیگر جماعتوں کے جانب شام اموت کے قافلی کے رہنماؤں سے ملاقات پرمیز الہی نے پی ٹی آئی کے دھرنے کی حمایت کر دی عمران خان سے شیخ رشید کی ملاقات دھرنے والوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اپوزیشن سے رابطے سادر فیقہ خوشید شاہ کو فون ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا اپوزیشن لیڈر حکومت اور کپتان دوروں پر برہم بولے عمران خان کو سیاست نماز شریف کو حکومت کرنی نہیں آتی اسلام آباد بند کرنے جیسے اقدامات سے ریاست کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اسحاق دار کو دھرنے والوں کو دیا لطار کہتے ہیں تم ساری عمر کروگے انتظار تمہاری قسمت میں نہیں تو جلو اور سڑو مت احسن اقبال نے کہا دو نومبر کو اسلام آباد بند نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی سیاست بند ہو جائے گی تحریک انصاف نے دو نومبر کے سیاسی میچ کے لیے فیلٹنگ پلان بنا لیا حکومت نے رکاوت نہ ڈالی تو مختلف شہروں سے جلوس اسلام آباد جائیں گے پلان بی کے تحت جہاں روکا گیا وہیں دھرنا ہوگا جنہ کو کراچی میں ریلی نکالنے کا بھی اعلان اے دل ہے مشکل کی مشکلات کم نہ ہوئی فلم کی نمائنس گھنڈا ٹیک سے مشروط راز تھاکوری نے دھمکی دی ہے کہ فلم کی ریلیز کے لیے آرمی پن میں پانچ کروڑ روپے جمع کرانا ہوں گے فلموں کے آہاز میں بھارتی فوج کی تاریف کرنا بھی لازم ڈائریکٹرز کا آئندہ پاکستانی ادھکاروں کے ساتھ کام کرنے سے یعنکہ عدارت نے راہ و انوار کی جانب سے راہ کے ایجنٹ قرار دیئے گئے ملزم بری کر دیئے ملزموں میں تاہر لمبا جمعید اور انتیاز شامل کراچی کی انصداد دہشک گردی کی عدارت نے ملزموں کو ناکافی شواہد کی بنا پر بری کیا لاہور میں نیجی یونیورسٹی کے دو طالب علم نشے کی زیادتی پر جان گواں بیٹھے ایک طالب علم کی حالت تشریشنات اسپطال منتقل کر دیا گیا رائیوینڈ روڈ پر یونیورسٹی کے تینوں طالب علم نیجی ہوسٹل میں رہتے تھے جماعت اسلامی خبر پختونخواہ کا اجتماع عام نوشہرہ میں شروع پہلے روز عالمی خواتین کانفرنس سراج الحق کا کہنا ہے کہ کرپ حکمرانوں نے ملکی نظام خراب کر دیا وزیراعظم کو غربت کا سن کر نہیں اپنا انجام دیکھ کر رونہ آیا بکٹی قبائط سے تعلق رکھنے والے تین تالیس فراریوں نے ایس سی ہٹپورٹرز میں ہتھیار ڈال دیئے دوسرے جانے بھرنائک علاقے گچینہ کی پہاڑی پر نسک موبائل فون ٹاور نامعلوم افراد نے دھماکی سے اڑا دی پاچھین دوسی کا ریلی شہر قائط میں ریلی کے شروعہ کی قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاصلی بھتہ پہلے اس کا دورہ ساحل پر ڈوبتے سورج کا نظارہ بھی کیا کسی نے دیکھا تماشا تو کوئی یادگار لمحے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتا رہا فریدہ نے بھی ٹرمپ کے خلاف الزامات کا ٹرنکھ کھول دیا امریکی صداح کی امید بار کی رنگین مزاجی کا ایک کے بعد ایک قصہ سامنے آنے لگا ہالی وڈ اداکارہ سلمہ ہائی کا کہنا ہے ان کی کریئے کے آغاز میں ٹرمپ ہونی حلاسہ کرتے رہے شاہینوں نے ابودابی ٹنسٹ میں بھی حریفوں کو دبوچ کیا میچ کے دوسرے روز ویسٹ انڈین ٹیم پہلی ننکھ میں ایک سو چھے رنس پر چار وکٹیں کھو بیٹھی راہت کے دو یاسر کا ایک شکار پاکستانی ٹیم اپنی پہلی ننکھ میں چار سو باون رنس بنا کر آؤٹ ہوئی مصباح چار رنس کی کمی سے سنچری مکمل نہیں کر سکے اور پاکستان نارمینی تاریخ سالس پیسس چیمپینشپ کے نکال سے دوست مبالی کے اس بات سے تعلقات کو نئی جہتے دی لاہور میں ایکشن سے بھرپور مقابلے جاری برطانوز بوجی پاکستان کے گرویدہ بولیں یہاں آ کر بہت مزہ آیا نمک کی کال بہت پسند آئے موسیقی